ہمارے معاشرے میں اسلامی آداب اور ہترام کا بہت اہمیت ہے دوستو ہمیں ہر ایک کے مقام کو پہنچاننا ہر ایک کے مرتبے سے واقف ہونا بے انتہا ضروری ہے اسلام میں اسلامی آداب کی بڑی اہمیت ہے چھوٹے کی بڑے کی کسی کے مناسب اور کسی کے مقام کا لحاظ رکھنا بے انتہا ضروری ہے خصوصا ہمارے معاشرے میں آج علماء کی ناقدری اور علماء کے ساتھ بد اخلاقیاں یا علماء کے ایک بڑی اہم عائم مسادد اور خطبہ ہیں ان کے مطالق طرح طرح کی تنزیہ باتیں کرنا ایک بیماری سے ہو گئی ہے جس کے موہ میں جو آتا ہے اور جیسے آتا ہے فوراں تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمارے سلم کہاں کر دیتی سب سے خطرناک زہر جو ہے وہ علماء ربانی علماء حق کی گیبت اور چنگلی کرنا ہے نہایت خطرناک زہر جو انسان کی جان لیتا ہے اور انسان کی دنیا سے ختم کر دیتا ہے وہ علماء کی گیبت اور چنگلی ہے جو گیبت کر کے علماء کا گوشت رکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب سے بات بھیان کی ہے فرمایا یہ بہت ہی جامع مانی حدیث متعدد صحابہ اکرام سے مربی ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خارج کر دیا یہ ہماری امت سے نہیں ہے یہ ہمارے طریقے سے ہمارے فرما برداروں میں ان کا سوار نہیں ہو سکتا نمبر ایک جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرتا اپنے چھوٹوں پر جو شفقت اور محبت رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے چھوٹوں کا عدب چھوٹوں سے محبت شفقت ان سے پیار اور لاد ہمدردی بے انتہا ضروری ہے تب ہی انسان نبی کے امتیوں میں صحیح معنوں میں شامل ہوتا ہے نمبر دو وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت بڑوں کا احترام اور اپنے بڑوں کی تقریب نہیں کرتا عمر میں بڑا ہر چھوٹے کے لئے سروری ہے کہ نبی کا امتی اگر بننا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بڑے جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں ان کی وہ تقریب کرے ان کا احترام کرے ان کی عزت افضائی کرے اور ان کے مناسب ان کو درجہ دے نمبر تین علماء کا مقام کتنی عجیب سے بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَعْرِفْ حَقْقَ عَالِمِنَا جو ہماری امت کے علماء حق کا مقام اور مرتبہ نہ پہچان ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں آپ اسی سندہ سے لگائیں کہ علماء چاہے وائزین کی شکل میں ہو مدرش کی شکل میں ہو یا خطیب کی شکل میں ہو یا مسجد کے امام کی شکل میں ہو بہرحال علماء کا جو مقام ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يَعْرِفْ حَقْقَ عَالِمِنَا جو میرے امت کے علماء کا مقام نہ پہچانے اور ان کی عزت اور قدر نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے ساتھ دوستو ہمیں چاہیے کہ اسلام نے جو آدھاب بتایا ہے چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا احترام علماء کے اکرام امی مساجد کا احترام آپ کو مسجد میں امام دھوڑنا تو کہتے ہیں اچھا عالم و خطیب چاہیے اور اچھا عالم و خطیب مل جاتا ہے تو ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں اس کی عزت اس کا احترام اس کی نشرت اس کا مدد اس کو اپنا بڑا سمجھنا یہ انسان کے لئے بہت ہی ضروری ہے ہم آپ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیشہ علماء ربانی کا مقام و مرتبہ پہچانے ان کا عزت ان کا احترام نہ کریں ان کے ساتھ زبان درازی نہ کریں اور ان سے محبت کریں گے اکرام کریں گے تو ان کی علوم سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو علمائے امت کے مقام مرتبہ کو پہچاننے اور ان کا عزاد اور ان کا اکرام احترام کرنے کے توفیق میں سے فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان بندوں میں شامل کریں جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اقول قولی ہادا واسکفر اللہ من کل ذنب واتوب إلئے